رکھین اسمبلی شیخ صلی اللہ دن سفیان یوسف اور افتخار عالم کا کہنا ہے کہ عوام کو صاف سترہ اور صحت مند محول پر آہم کرنا مشترکہ ذمہ داری ہے بلیہ وسی گل بک زون میں عیدالعزہ کے حوالے سے منقضہ اجلاعات کی سزار کرتے ہوئے اور انہیں کہا کہ عیدالعزہ کے موقع پر عوام کو صاف سترہ محول پر آہم کرنے کے لیے مربوط حکمت عملی بنائی جائے جس کے تحت عوام کو صاف سترہ محول اور قربانی کے جانوروں کی آدائشوں کو ان کی تحلیت سے بروقت اٹھا کر ٹھکانے لگایا جائے لکن قوم اسمبلی سپیان یوسف کا کہنا تھا کہ عوام کو شہری اور بلدیاتی سہولیات کی پرامی میں سست روی اور کوتا ہی برداشت نہیں کی جائے گی عرقین اسمبلی کی زیر صدارت اجلاس میں عیدالعزہ پر نورت نازباز ٹاؤن کے عوام کو بلدیاتی سہولیات کی پرامی کے لیے حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا عرقین اسمبلی نے بوری طور پر مشیندیوں کی مرمت کے کاموں کو مکمل کرنے کی حضائیت جاری کی جبکہ نارت نازباز ٹاؤنگ بلوک ایل پہنچ کر یہاں کھوڈی گئی انتہائی حد تک گہری خندقوں کا بھی معاینہ کیا جہاں تیس پھٹ سے زائد گہری خندقیں کھوڈی گئی تھیں جہاں عرقین اسمبلی انتہائی مطمئن دکھائی دے رہے تھے اور اس موقع بڑھ رکن قومی اسمبلی رہان حاشمی نے انتہائی اہم پیغام دیتے ہوئے میٹرو ون کو کیا بتایا آپ بھی سنئے یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے ورپور انداز میں جو کام کرنا چاہیے جس کی توقع ہم کرتے ہیں جس کا غیر طریق الداوسین بھائی نے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ کراچی کو کم سے کم اس کا حق دیا جائے تاکہ اس بہتر طریقے سے اور مزید پرفارمنس کی جا سکے لوکل کومنٹ ہوتی تو اور اچھی پرفارمنس ہوتی پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ جناب جانوروں کا خون سلکوں پہ نہیں بھائے جاتا تھا تو اس کے لیے کوئی کھڑا کر دیا جاتا تھا اور اس کو زبا کر کے خون کو وہیں پر دفنا دیا جاتا تھا مگر یہ بے حرمتی کی بات ہوگی کہ اگر ہم سلکوں پہ خون بھائیں جانوروں کا خربانی کے جانور کا جو کہ اللہ کی راہ میں ہم زبا کر رہے ہیں تو آپ کی چینل کے تبصت سے یہ ریکوست بھی ہے عوام سے کہ خربانی کے جانوروں کو اس طرح بے دردی سے جو ان کے خون کو سلک پہ بھائے جاتا ہے سلکوں کے اوپر پانی بھا کے ان کے خون کو ساف کیا جاتا ہے ایسا نہ کریں جبکہ رکھوں تھے یہ سیمبلی جمال احمد کا کہنا تھا کہ پانی کا استعمال کام کریں جہاں بھی عوضی پڑی ہے میں عوام سے التجاہ کرتا ہوں کہ ہمیں فون کریں ہمارے خلق فانڈیشن کے رضاکار بھی علاقے کے اندر موف کریں گے کاؤن کی گاڑییں جیسی بات جو اسپیکٹر وہ علاقے کے اندر موجود ہوں گے اب ہم سے تعاون کریں اور ہم آپ سے تعاون کریں گے اور اسی طرح مل کے چلے فائی ستھائی میں ہم اور آپ کو مل کے کام کرے گا وسائل ہمارے پر نہیں کراچی میں بلدیا کورنگی میں ایدو لازہ پر کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے رکنسن اسمبلی نے اجلاف طلب کر لیا رکنسن اسمبلی موہین آمی پیز زیادہ کی زیر سدارت بلدیا کورنگی کے کورنگی ٹاؤن آفس میں اجلاف کا انعقاد کیا گیا جس لازمی اثران کو رکنسن اسمبلی نے ہدایت جاری کی ہمارا براہ راست نیستو سروجس کا ان سے کوئی اتنا تعلم نہیں کوئی لینا جانا نہیں ہے اور ہم کچھ یہ کریں گے کہ زیادہ زیادہ جو ہمارا اپنا کام ہے اس کو ایشن طریقے سے سر انجام دے تاکہ لوگوں کا ایک اجماعت جو بنا ہوا ہے وہ قائم اداعوں میں دائم رہے اور اپنی جو ہم نے لازٹ ایر ہماری پرفارمنس کی اس کو ہم اس گروپ کریں گے اس سے اچھ رہے اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کو اور جہاں جیسے دپارٹمنٹ کی ضرورت ہوگی انشاء اللہ وہ آویلی بھی لگا آج عزیزالعزہ کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ اجلاس کیا سران کے ساتھ اور بالخصوص جو اورفنز رہا رہا اٹھانے کا اور کچھا بہت زیادہ جنریٹ ہوتا ہے عزیزالعزہ کے لئے اس کے لئے ہم نے بات چیت کی اور اب تک جو مجھے انہوں نے بریفنگ دی ہے میں کافی مطمئن ہوں کافی بہتر صورتحال ہے اور انشاء اللہ پچھلے سالوں سے اچھا کام کریں گے اور جلدی لوگوں کو ریلیف دیں گے جلدی اورفنز اٹھائیں گے اس کے علاوہ کنٹرول ہوں کو ایک قیام کیا گیا ہے جس کا اشتہار دیا جائے گا اقوارات میں کیبل پہ چلایا جائے گا تاکہ لوگ اگر پھر بھی کوئی بریشہ نہیں ہو پوری طور پہ بتائیں کرنگی میں جو سیویٹس کے ہمارا مسئلہ ہے واقعی میں بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پہ جو لیبر کی شدید کمی ہو گئی ہے اس علاوہ میں ہم نے ایڈنسیٹر کرنگی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے فی یو سی پانچ پانچ لیبر پہلی جاری سے یہ بڑھا رہے ہیں اور عید الہزہ کے بعد ایم ڈی وارٹر بورڈ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ فی یو سی تین تین لیبر وہ بھی بڑھا کے دیں گے لیبر یہ آیا گی تو ہم سمجھیں گے انشاء اللہ اکتوبر میں ہم سیوے سے یہ مسائلوں سے با نکل لیں گے ازلاس میں بتایا گیا کہ الائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے تقریباً تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں